بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکے ساف کر لیں گے اور پھر اس کو 30 منٹ تک گلنے کے لیے چولے پر رکھ دیں گے پانی میرا گرم ہو رہا ہے اور اس کو ہم ہاف انار کے لیے کھول آ جائے گی تو سلو فلیم پر رکھ دیں گے دال بہت اچھے سے گلانا ہے اس کو دیکھیں 30 منٹ ہو چکے یہ ہاف کپ میں نے راجمہ ریڈ کٹنی بینز کلاتا ہے جو اس کو میں نے پہلے سے گلا کے رکھ دیا اس کو اب ہم مکس کر دیں گے اور اس کو ابھی ہم 10 to 15 منٹ تک اور پکائیں گے بہت مزی کا لگتا ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا نمک اٹ کریں گے اس میں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں میں نے 50 گرامز بٹر لیا ہے اور اس کے اندر گارلک اٹ کر رہی ہوں میں 8 سے 10 جوے باریگ میں نے کٹے ہو چاہے آپ پیسٹ یوز کر لیں اور دو ٹیمارٹر بڑے سائز کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس کو اٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے سے بھولیں گے اس سے بٹر میں پکتی ہے یہ دال اس میں بالکل آئل کا استعمال نہیں ہوتا ایک ٹیبل سپون میں اس کے اندر کشمیری لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر کشمیری لال مرچ کلر کے لیے یوز کرتے ہیں تیزی نہیں ہوتی تو بس ریڈ چلی آپ دیکھیں یہ اگلی ہوئی ہے ہماری اچھے سے گل چکی ہے دال اور راجما اس کو ہم مکس کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے ٹائم بہت کنزیوم ہوتا اس کے اندر لیکن بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے تھوڑا نمک اور ایڈ کریں گے اس میں مسالے کے حساب سے اب دیکھیں یہ بچا ہوا جو ہمارا مکھن تھا اس کے اندر ہم وہ بھی ایڈ کر دیں گے جب تک اس میں بھر کے مکھن نہ پڑا ہو تب تک اس کا مزہ ہی نہیں آتا ہے اس کو ابھی ہم چار پانچ منٹ تک اور پکائیں گے تھوڑا سی بلکل ایک ٹی سپون بلکہ ایک مسوری میتھی میں نے ایڈ کی ہے اور یہ میں تین سے چار جوے لسن کے اور کتر کے اس کو اور میں نے بغہار بنا کے اس میں ایڈ کیا تاکہ تھوڑا خوشبور اور اچھی سا جائے گی تھوڑا پانی ایڈ کریں کیونکہ رکھنے سے تھک ہو جاتی ہے دال یہ دیکھیں کہ یہ ہی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اب میں اس کے اندر 4 ڈو 5 ٹیبل سپون کریم کے ایڈ کر رہی ہوں چولا میں نے برن کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کریم کو پٹر اور کریم دو چیزیں اس پہ مین جاتی ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ڈیولپ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے تھوڑا میں نے اوپر کریم آور ایڈ کی ہے اس کے اندر اس کو ہری میر سے گارنش کیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنی زبردستی ہماری دال مکنی تیار ہو چکی ہے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ گرے اللہ حافظ بیٹس